بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ ربی الاول کے کوئی نماز جس کو عید ملاد النبی کی نماز کہا جاتا ہے ملاد النبی کی نماز اس کی سرعی حیثیت کیا ہے یہ کیا ہے کس طرح پڑھتے ہیں کیا حکم ہے اس کا مکمل تفصیل سے رکھوں گا آپ کے سامنے مسئلہ انشاءاللہ ایسے آپ کے سامنے اس مسئلے کی وضاحت کروں گا کہ بلکل مسئلہ آپ کے سامنے منقع ہو جائے گا بلکل واضح ہو جائے گا اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو کچھ باتوں کا علم بہت ضروری ہے نمبر ایک شریعت میں اگر کوئی اضافہ کر دیتا ہے جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو جو ہے وہ ثابت مان لیتا ہے تو پھر یہ شریعت میں اضافہ ہے اور اضافہ بدعات ہے اور بدعات گمراہی ہے اور گمراہی جہنم تک پہنچا دے گی آپ کو دوسرا ہے شریعت میں اگر کوئی ثابت ہے اس کا کوئی انکار کر دیتا ہے تو یہ الہاد ہے اور الہاد بھی آپ کو جہنت تک پہنچا دیتی ہے یہ بھی گمراہی ہے دونوں سے بچنا ہے ہم کو چلنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پہ تب ہی ہم اہل سنت والجماعت کہلائیں گے تب ہی ہم اصلی سننی کہلائیں گے سننی ہونے کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں لیکن اصلی سننی وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ صحابہ کے طریقے پہ ہو وہی سننی ہے صحیح معنی میں اب اس کو سمجھئے گا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازیں بتائی ہیں سنت نمازیں بتائی ہیں چاشت کی نمازیں اسراق کی نمازیں اوابین کی نمازیں تہجد کی نمازیں بہت ساری نمازیں خوف کی نمازیں چاندگہین کی نمازیں اور سورجگہین کی نمازیں بہت ساری نمازیں حاجت کی نمازیں سب توبے کی نمازیں بہت ساری نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے طریقہ بتایا ہے کیسے پڑھیں گے لیکن کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہو کہ میلاد النبی کی بھی کوئی نماز ہو بتائیں آپ کہیں پر ہے ایسا نہیں ہے میں تو چیلنج کرتا ہوں یہ گیرنٹی دیتا ہوں اپنی ذمہ داری کو جو ہے نباتے ہوئے یہ بات آپ تک پہنچاتا ہوں اور مکمل ذمہ داری کے ساتھ کیونکہ کسی میں نے پہلے کہا ہے کسی ثابت صدا چیز کا انکار کر دینا الہاد ہے الہاد گمراہی ہے اسی لئے میں تو اس کا انکار نہیں کر سکتا جو ثابت ہو انکار مجھ سے نہیں ہو سکتا اور جو ثابت نہیں ہے اس کا اضافہ بھی ہو یہ بھی مجھ سے برداست نہیں ہو سکتا اسی لئے کہہ رہا ہوں آپ کو بالکل سمجھانے کے طور پر سمجھائیں اس کو سمجھیں تو اللہ کے رسول نے صحابہ نے کبھی عید ملاد النبی کی نماز پڑھی ہے یا کبھی جو ہے پڑھنے کا حکم دیا ہے یا جو ہے کبھی اس طرح ہوا ہے کہ جو بارہ ربی الاول میں اللہ کے رسول نے کوئی خاص نماز پڑھی ہو ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کہیں سے کسی طرح نی صحیح حدیث نی ضعیف حدیث کہیں پر اس کا کوئی ثبوت نہیں کہیں سے کچھ ثابت ہوتا ہی نہیں ہے جب ثابت نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نی اللہ کے رسول سے نی صحابہ سے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہ کرنا ہے کہ جب ثابت نہیں ہے اور شریعت کا حکم نہیں ہے تو ہم اس پہ عمل کیوں کریں گے ضروری نہیں ہے ہمارے لئے عمل کرنا ہاں اگر ہم نفل نماز پڑھتے ہیں اور یہ سوچ کر پڑھتے ہیں ملاد النبی کی کہتے ہیں مجھ سے کہا جاتا ہے کہ تم نفل نماز سے کیوں منع کرتے ہو ملاد النبی کے دن بھائی نفل نماز جو آپ پڑھیں گے ملاد النبی کے دن بارہ ربی الاول میں کیا سوچ کر پڑھیں گے میں نفل نماز پڑھتا ہوں آپ سے کوئی کہے گا کیوں پڑھتے ہو بھائی ملاد النبی کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں پڑھتو رہا ہوں نہ فیل نماز تو کیا ملاد النبی کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کبھی نماز پڑھی ہے کبھی صحابہ نے پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے تو آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اپنی طرف سے کوئی نماز گھر ڈالیں اپنی طرف سے کسی معاملے میں نماز پڑھ ڈالیں کہ بھائی میں فلان کام کرنے جا رہا ہوں فلان کام کی نماز پڑھ رہا ہوں فلاں کام کی وجہ چلے لگ رسول نے کبھی کہا ہے کہ فلاں کام کی نماز پڑھو نہیں ہے تو اسی کے لئے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں میلاد النبی کی کوئی نماز نہیں ہے بارہ ربی الاول کی کوئی خاص نماز کسی طرح کی کوئی نماز نہیں ہے ہاں اگر آپ کا پہلے سے معمول ہے ہر رات آپ نفل پڑھتے ہیں تو اس رات میں بھی پڑھئے کوئی بات نہیں ہے ان میں بھی آپ نماز پڑھئے کیونکہ آپ کا معمول ہے آپ نے میلاد النبی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی ہے یاد رکھئے گا یہاں سے دھوکہ مت کھائیے گا کہ میلاد النبی سے ہمیں بغض ہے نہیں میں یہ کھلے عام کہتا ہوں اگر کسی کو میلاد النبی سے ایک ہے عید میلاد النبی اور ایک ہے میلاد النبی دونوں میں بہت فرق ہے میری پچھلے سال کی ویڈیوز بھری پڑی ہیں اس کو دیکھئے گا آپ تو میلاد النبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میلاد کہتے ہیں پیدا ہونے کو اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کافر ہے کافر میلاد النبی کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے یاد رکھئے گا لیکن جو میلاد النبی آج کل چل رہا ہے جو منایا جاتا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے ذرا اس کو سمجھئے گا مسئلے کو بہت باریک مسئلہ ہے اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں الہاد سے بھی بچائے بدات سے بھی بچائے اللہ سے دعا فرمائیں ہمیں شریعت کا پابند بنائے ان خرافات سے اور واہیات سے لغو افعال سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں